میں تھے اب 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 جو اس جلسے کا مقصد اسی طرف ہم کو چلنا ہے میرے بھائی نے کربلا کے حوالے سے شیر پڑھا ہے اب ان سے دعائیں لے کر کے آپ تک میں کربلا کے حوالے سے شیر پڑھنا چاہتا ہوں اگر اس شیر کی رسائی آپ کی سماسوں کی کو تہلیس تک ہو جائے تو آپ شامل ہو جائے اللہ لژا سبحان اللہ اور ماشا امدہ کی سور 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 دیا تھا جو ہے سر دنے کے حوالے سے میں بھی بہت پڑھتا ہوں شائر کہتا ہے کہ بیات پت بیات پت بیات پتا ہے ان کی دعائیں لگے تو یقین یعنیت کہ میں بھی کامیاب ہوں اور آپ سب بھی کامیاب ہو گئے ہیں بیعت یسر یہی تھا تقاضہ یزید کا یہی تھا تقاضہ یزید کا مایوس بھی در سے سوالی نہیں گیا اور بیعت رکی حسین نے سر دے گیا اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا قرآن کلمہ مذہبوں کا باپ بچا لیا جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا اسلام کو حسین نے زندہ بچا لیا جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا اسلام کو حسین نے زندہ بچا لیا اس عظیم جات سے میں آپ کی ملقات کرواؤں جس کو ستنے کے لیے جسے دیکھنے کے لیے آپ نہ جانے کہاں 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 سے سفر کر کے آج کولپور کے سرزمی پر تشریف رکھتے ہیں آئیے اچھے ذات کے قرب میں لے کر کے چلو جو ہے نظم سے نصر کے درف میں لے کر کے چلو اور عدب و حترام کے سار اس عظیم خطیب کے بارگاہ میں آجزہ پر اشت کرو جس کے بارگاہ میں یقین جانے آج کل جل کے تقریر کو ست کر کے لوگ زہد نصرات اور مستقیم پر چل رہے ہیں لوگ نمازی ہوتے ہوں میں نظر آ رہے ہیں یقین جانے جو ہے زلالت و غمراہی کے پٹھ پٹھے اتار کا نشت و ہلایت کے ایک پر فار پر لاکر کھڑے کھڑا کھڑ دینے والے ذات سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہو اگر آپ کا دل جو ہے بلکل آپ کے دل پر زنگ لگ چکے ہیں تو عشق نبی کے سند اور شیری پانی سے ساپو شفاف آئینے میں تبیل فرمانے کے لیے میں آپ کو اس عظیم ذات سے ملاقات کروا ہوں جسے دنیا سنیتیت محبتوں کے ساتھ خطیبِ پاوقات خطیبِ دورہ مرانا پادی کے نام سے جانتی ہے حضور امالہ کی بارگاہ میں تختبستہ عدد و احرام کے ساتھ گزارش کر رہا ہو کہ حضور امالہ کرسی خدافت پر جلوہ بار ہو کر کے ہم تمام تر سامعین کو اللہ و رسول کی باتیں بتا کر کے ہمارے کلکو ازہار کو منور و مجلعہ مصفح فرمائے آئیے حضور امالہ کا استقبال نارے تقبیر ہونے سالس کے ساتھ جاتے ہیں نارے تقبیر چاہے ہو یا بیٹھے ہو آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائے تک تمام بھائیوں کے ہاتھ اٹھ جائیں یہ سوچ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ آج یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اسلام کا پرچم ہے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر کتاب درد ہیں یہ کتاب درد ہیں یہ ساتھ کی زمان ہے یہ مت آئے عشق ہے یہ خوش خوش کی ترجمان ہے یہ ہر شکس نہیں پھائے گا ان کی عمال کو کلی کا شور کی فجر کی ازان 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 ممبر رسول سنرون کفروز باقار معزم مکرم لائقی صدیز تکریب علمائی سنت نیفیل فاطمی تشید فرما معترم بزرگون جوان ساتھی عزیز بچوں اسلام رشتے کی فتما پردان شید ما ومہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلاة والسلام علیکم رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمن هو انفسكم وآهلیكم نارا آمنت للہ صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسول نبی الامی المتیع المبین المعیم کریم ونحم لذالک لذین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين یا خدا بہر جنب مصطفی امداد یا رسول اللہ مزبہ خدا امداد یا شہید کربلا یا دافی امداد بلا گلو خان شہزاد امداد کن غوث اعظم بمن بسرو ساما مدد قبل ای دی مدد کعب ای ای مدد بگرد بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین دی چشتی خادری یم نار یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان اتب عالم زلم بلغ العلا بکمال کشف دو جاب جمال حسونت جمع خصوال سلو علی و آل کروں تیرے نام جان فدا بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس کو اپنی نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں دو جہاں کی ڈالیا چاور کر لیں پڑھیں باواز بلند اللہ سلی سیدنا وشقعینا ونبینا مولانا محمد محمد مجھدی والکرم وآلہ 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 سلیم صلاة وآلہ محمد علیہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ علی وآلہ محمد 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 حضرین اکرام آپ نے مجھ سے پہلے بھائی عرشد اقبال صائد قبلہ سے ناتو منقبت کی مبارک اشعار سنیں ان سے پہلے بھائی احمد رضا گنڈوی صاحب ان سے بھی آپ نے ناتو منقبت کے اشعار سنیں اور ان سے پہلے خطیب الہند استاذ علماء حضرت اللہ مولانا مفتی علا الدین صاحب قبل ان سے بھی آپ نے بڑا ہی نصیحت آمی اس قطاب سنا یہ آپ لوگوں کی معمبتیں ہیں اور علماء سمت کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے اس لائق سمجھا اور آج اس عظیم محفل کے ذریعے میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تاہد نظر لوگوں کا حجوم سروں کا سیلاب آج یہ یہ نہ میری وجہ سے ہے نہ راکین کمیٹی کی وجہ سے ہے یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ آگے والے ان کا نظریہ آگیا لیکن یاد رکھئے عبادت کے مقصوص انداز ہوتے ہیں اپنے کبھی بھی مسجدوں میں جائیں یا محفلوں میں بیٹھیں ویسے تو مسلمان کو ہر وقت تو ٹوپی لگا کے رکھنی چاہیے لیکن خاص کر کے کسی بھی عبادت کی جگہ پہ اگر جائیں تو سر چھپا ہونا چاہیے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اندہ سارے جوان پوٹیوں کا خاص اعتمام کریں کریں گے نا انشاءاللہ یہ اصلاح کی معاشرہ کانفرنس ہے تو یہی نظریہ لے کر بیٹھیں کہ آج گھر سیکھ کے جانا ہے اور جہاں تک ممکن ہوگا عمل کرنے کی کوشش کریں نہ یہ میری ذمہ داری ہے آپ سے عمل کرانا نہ علمائے مسنت کی ذمہ داری ہے بس ہماری ذمہ داری ہے آپ تک بات پہنچانا عمل کون کرے گا یہ فیصل خدا کرتا ہے اس کی توفیق سے بندہ عمل کی طرف آتا ہے ہماری تو دعا رہتی اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق ہدا فرمائے تو میں ارض کر رہا تھا جو لوگ کھڑے ہیں ان سے صرف اتنی گزاری شہر گھر جانا تو ماں کے ہاتھ سوم نہ کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی لیکن تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے کھڑے ہو کر پورا جلسہ سن آئے یہ اتنا کام میری طرف سے ضرور کرنا ہے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بس اتنی گزاری شہر جتنے لوگ بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں ممبر شریف پر یہ وہ نورانی قافلہ ہے کہ ان میں اگر ایک بندہ دعا کر دے باقی آمین کہ دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اگر اس اللہ کی ہم بات کریں سب سے بڑا فقدان ہماری قوم میں یہ ہے اور سب سے بڑی منائم شافی ہماری قوم نے یہ کی گئے کہ اپنے علماء کی بات نہیں مانی یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو اپنا رہبر نہیں سمجھتے یاد رکھیے گا جو قوم اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتی ہیں وہ لوگ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے پالنا لوگوں کی بکریاں رکھ کر کے ان کو چھرانا جن کا مشغلہ ہوتا ہے ان کو چرواہہ کہا جاتا سمجھ گئے اب میری بات اب آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا میں نہیں جانتا لیکن بس اتنا سمجھ یہ کہ چرواہے آپ نے دیکھے ہوں جدھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم روڈ پہ اس چیز کو محسوس کرتے کبھی بکریاں بیچ روڈ پہ ہوتی ہیں اور ایک چرواہہ آگے ہوتا ایک پیچھے ہوتا تو وہ آواز دیتا اپنی مخصوص طریق اور بکریاں جانور ہو کر کے سائیڈ ہو جایا کرتی جانور ہو کر کے سائیڈ ہو جایا کرتی اگر چرواہہ ان کے ساتھ رہتا ہے تو بکریاں محفوظ رہتی اور اگر چرواہہ سو جائے تو بکریاں محفوظ نہیں رہتی ہے جو بکریاں چرواہے کے اشارے پہ چلتی ہیں وہ بھی حدثوں سے محفوظ رہتی ہے جو بکریاں چرواہے کی بات نہیں مانتی تو وہ کبھی محفوظ نہیں رہتی ہے اب اندازہ لگائی ہے جب جانور ہو کر ان کو اپنے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان ہو کر کہ ہمیں رہبر کی ضرورت نہیں خود فیصلے کریں خود فیصلے کریں ہم نے دین کو کہاں رکھ دیا ہم یہ سوچ تے سب سے بڑا جو سب سے بڑا سیلیبریٹی ہے وہ سب سے بڑا رہبر ہے نہیں آپ کا سب سے بڑا رہبر وہ ہے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ رہتا ہے ضروری نہیں ہے یہ زندگی بار بار موقع دے ملاقات ہو اور میں نہیں چاہتا وقت ضائع کریں اپنا سفر بیان کروں اپنی الجنے بتاؤں کیا ہوجینے کیا سفر کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک بنی سب سے زیادہ آپ کا سب سے بڑا رہبر وہ ہے جو آپ کے ہر وقت دائیں بائیں بات آگ تکلیف اس بات کیے لوگ ہمی کو فون کر کہتے مولانا مسئلہ پوچھنا میں نے کیا بات کا امام صاحب پہ ضروری نہیں ہمیں سلام کریں یہ سوال پوچھا جائے امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہمیں سلام کریں یا ہمیں کی اکرے ابھی ہم یہی اٹھ کے ہوئے کہ سلام امام کو کرنا چاہیے یا ہمیں کرنا چاہیے خود سوچیں جو قوم اپنے رہنماؤں کی خامیوں میں لگ جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور یہ ممبر پہ جتنے علماء بیٹھے سب کے ذمہ داری لے کہ آنکھیں پند کر کے ذمہ داری لیتا ہوں مجھے اپنی قوم پہ اتنا اعتماد ہے یہ جب بھی بولیں گے زبان ان کی ہوگی لوگوں کی بات نہیں کرتا جنہ علم کہنے کبھی ہم جو چوگد اللیل ونہار ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو رات و دن فتنہ پروری میں رہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات و دن امت کی اسلام ہے جو ہم دردے اس امت کے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ہماری قوم کے ذمہ دار علماء یہ جب بھی بولیں گے زبان ان کی ہوگی باتیں حضور کی ہو نہیں ان کی بھی اقتدال یہ ضروری نہیں ہے میں دور سے آیا بہت محبتیں دی آپ نے اتنا پیار دیا کہ چھ سال جگہ تو ٹھوکرے ماری کئی جگہ دھکے لگے میں ناراض نہیں یہ بھی آپ کی محبت کا ایک طریقہ تھا یہ بھی محبت کا طریقہ تھا کبھی کبھی مہمان کو اتنا کھلا دیا جاتا کہ پیٹی خراب کر دیا جاتا لیکن میری چھوٹی سی گزارش چھوٹی سی گزارش اب کبھی اس طرح کا فون نہیں آئے کہ امام کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہونے چاہیے یہ علم کوئی آپ کا چچا ہو بتی جا ہو دادا ہو باپ ہو یہ رشتے اپنی جگہ ہے لیکن حضور کا دین جو ان کے سینے میں جو علم ہے نا وہ نسبت اپنی جگہ ہے اور طلبہ سے بھی گزارش کروں گا ان سے بھی گزارش کروں گا جن کے اساتیزہ دنیا میں ہے یا جا چکے بہت غور سے میری بات سن کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے ہماری محنس سے ملائے علم اگر صرف محنس سے آتا تو مدرس جانے کی ضرورت نہیں تھی نحف سرف فکر فلسفہ ہر علم آج اردو میں موجود اور تقریبا اردو تو لگ بھگ 50% مسلمانوں کو آتے کچھ خالی اردو والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے وہ بھی لے آتے کچھ کتابیں اس میں سے سوال دیکھتے جا کہ امام سے کہتے میرے سوال کا جواب دو حضرت آدم میں پہلے کون سا پیر رکھا تھا اب یہ ضروری آتے دین سے تو ہے نہیں تو امام پھر سر میں درد ہو جاتا یہ کہتا لو جی امام کو میں نے ہرا لیا یہ کچھ کتابیں لکھی گئی بڑا فائدہ ان سے ہوا لیکن امام کو اور بعض علماء کو بڑی پریشانی بھی ان سے ہوئی سمجھ رہے میں جن کتابوں کی بات کروں میں نام نہیں لوں گا ورنہ آپ جان بوجھ کے خرید کے لاؤ خرید جہاں کھڑا ہے بابو کوئی بات بات جو لوگ کھڑے کھڑے کہ انہیں بیٹھنے جگہ نہیں مل تو آپ پریشان نہ ہو بس تھوڑی دیر بیٹھ رہی دل میں جگہ رکھ رکھ عام لوگ اس بات کو کہتے بستر پہ جگہ نہ ہو مگر دل میں ہونے دل میں بنا کے رکھی جگہ جو کھڑا رہنے دیجئے کھڑے نہ ہوئے گا کچھ لوگ بڑھنے لگے بس بیٹھے دیں اور توجہ سے میری بات سنی میں کچھ سمجھانا چاہتا کچھ سمجھانا علم استاذ کی نظر انعیت سے آیا استاذ وہرحال استاذ ہوتا ہے علماء کی قدر کیا ان کی جوتیاں بھی اٹھا کے رکھا کرو موقع ملا کرے تو ان کے بستر بھی بچھایا کرو موقع ملا کرے تو جہاں یہ رہتے وہاں جھاڑو لگا لیا تم نہیں جانتے ہو اگر یہ دعائیں کردیں پڑھانا کسی کا کام کتاب لکھ قوم کو دینا اس سے یہ نئی ثابت کیا جا سکتا جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بڑا ہے جو نیچے بیٹھا ہے وہ چھوٹا ہے تم نہیں جانتے ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کتنے زمین پہ ایسے بھی بھی بیٹھ بیٹھاؤں تو میں بہت بڑا بس اتنا سمجھ رہے میری تقریر تبہ یار کو بیچ این کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے میری قوم کے جوانوں کوشش یہ کرو ہمیں اپنے آپ کو بتا ہمیں سب سے زیادہ اپنی صلاح کی کوشش کرنی جسے موضوع کا مطلب نہیں مانی کراچرا اور تو جھاڑ دی ہو ہر بندہ اپنے سر کی اتار نہ چاہتے کچھ چڑے بیٹھے میرے خلاف نہ اس کے خلاف ہو جائے بڑوں کے خلاف تقریر کرو تو جوان موج میں آ جاتا بہت ہی طرح جوانوں کے خلاف کرو تو گھڑا موج کو تاؤ دے رہا کبزے میں ہی نہ رہے تھے نہیں آج نہ بھولا نہ جوان نہ بچہ یہ سب ہٹا کر کے حضور کا غلام ہو کے سن حضور کا غلام ہو کے میری بات سن بدلیں اپنے آپ سب سے پہلا تو یہ کام کریں گے علماء کی عزت کریں گے بولو انشاء اللہ آہ عزت بولو کئی پولیس پکڑ کے نہ لے اس عزت شور تو کمرے کے آگے کر رہے تھے کریں گے عزت علماء کی اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورے لیا کریں ان کے مشورے بڑے کام آیا کرتے لیکن جناب ہم تو یہ کہہ دیتے وہ سوچ ہماری جو مصطفیٰ نے علی کو دیتی وہ سوچ ہماری جو مصطفیٰ نے حسرین کو دیتی اور وہ سوچ کیا تھی وہ صرف یہ تھی کہ کی محمد سے وفا تونے تو رب تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کیا سوچ ہم کل دیکھ اس سے آگے ہم نہیں جاتے ارے کل دیکھا جاتا چھو لاشت سوچ کل دیکھا جاتا یہود و نصار کو آگے ایک یہودی کے ہاتھ میں پرچم تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا خیبر کے حوالے سے کہ بس تمہاری فتح خیبر آخری فتح تھی اب تم کبھی فتح یا بنی سوچ کب حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا کب چودہ سو سال بھی مگر یہ زخم آج بھی ان کے سینے پہ تاز آج بھی اور ہم ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں علی افضل ہے کہ ابو بکر ابھی ہمارے یہی جگلے ختم نہیں ہونے کچھ نام نی ہاتھ خان کا ہی لوگ بھی آئے امت کا وقال نوٹ لیا بغیر تو اور قوم کو تباہ کو برباد کر رہے جہاں وہاں بھی یہی مسئلہ امت کے جوانوں کو گمرا کیا جا رہے ہے اب یہ وقت نہیں رہ گیا ہے اب زل کون ہے جو زل تھا وہ نمبر مصطفیٰ دے گئے اب تیرا میرا کام نقی گئے اب زلیت کا فیصلہ کرنا اہل سنت کا قید آئیے پہلا نمبر ابو بکر دوسرا نمبر عمر دوسرا نمبر عثمان چوتھا نمبر علی اب یہ جب ترطیب ہے تیری نہیں مانی جائے گی اگر مانی جائے گی مدین والے مصطفیٰ نعرہ تکمیر نعرہ مسلک عالی حضر مسلک مسلک حضر سنو عشق 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 عبر اوٹلی امت کی کہا جانا تھا امت کو جوان کو کس پلیٹ فارم پر کھڑا کرنا تھا آج یہ خیال نہیں رہ گیا پس ووٹ بڑھائے جا رہے گے اپنے اپنے لوگ بڑھائے جا رہے گے اور یار اس نظریے سے کیوں دیکھتے ہو یہ میرا ہوگا تو نظرانہ دیکھا یہ میرا ہوگا تو ناشتہ کرائے گا یہ کیوں نہیں سوچتے ہو اگر یہ حضور کا ہو گیا تو جنت میں جائے گا اگر مصطفیٰ کا ہو گیا تو جنت جاتا ہے کوئی گھٹری لے کے چلا جاتا ہے کوئی بیوی لے کے چلا جاتا ہے ایک ایتا میری گالی میں بیٹھ دوسرہ ایتا میری گالی میں بیٹھ جو اترا گے بس سے وہ یہ سوچ رہا گے یار جاؤں تو کدھر جاؤں کس کی گالی میں بیٹھ اگر اس کے پوری امت کس کی مانی جائے ایک ٹوپی والا کہتا گئے ہم میرے معافیہ غلط تھے دوسرا ٹوپی والا کہتا گئے علی غلط تھے دوسرا ٹوپی والا کہتا گئے نہیں نہیں علی افضل ہے سوتا ٹوپی والا کہتا ہے نہیں ابود بکر افضل ہے ہم مانے تو بستی بستی قریہ قریہ یہ تو ہو گئے عقیدے کے مسئلے سے سوال نہیں مانیں گے کسی حوالہ احمد رضا کا دے امام احمد رضا کا حوالہ دے تب تجھے بھی مانا جائے گا تری بات کو بھی مانا جائے گا آج یہ کنڈیشن ہے امت کی بھائی پریشان ہے پوری امت جائے تو کدھر جائیں تو اب اس جھگڑے سے باہر نکل نکل اور اگر کسی کو بات غلط لگ رہی ہو تو ٹینشن نہیں ہے میں آہی ناغ دکھاؤں گ پائے مرہ لنگ نے است ملک خدا تنگ نے ہم چلنا جانتے ہیں اور اللہ کی زمین بہت بڑی ہے لنگ نہیں ہم اور نہ کسی کے ٹکڑوں پہ پھلتے اصول اپنا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا پانی گے تیرا پانی دانا گے تیرا لا تمار دو پیر ہو یا کتا بھٹو پی لگا کے آئے یا نیکر میں آئے لا تمار دو یا دن نہیں مانی اس کی جائے گی جو احمد رضا کی بات جو احمد رضا کی اس علاقے کی بات ہے میں کئی ایسے علاقے دیکھ کے آیا ہوں ہندوستان میں جہاں پیروں نے تباہی مچا رہا کبھی کرونا نے تباہی مچا کبھی حیجے نے تباہی مچا رہا کچھ علاقے ایسے جن میں پیروں نے تباہی مچا رہا ایک تو ایسا پیر دیکھ کیا ہے وہ کہہ رہا نماز ہی نہیں پڑھنی ہے بولو ماز اللہ وہ لوگ اسے بھی مان رہے ہیں حیرت ہے اسے بھی مان رہے ہیں اس کی بھی لوگ قدر کر رہے ہیں وہ کہہ رہا نماز نہیں پڑھنی ہے اسے بھی لوگ مان رہے ہیں میں دن تاج الشریعہ کانفرنس دیوانوں نے کرائی تھی میں گیا تھا بھئی کانفرنس کا نام دینے کا کیا مسئلہ ہے اس علاقے معاشرہ آپ نے کانفرنس کا نام دیا تو اس کا مطلب کیا تاکہ جو بھی آئے اس موضوع کے تحت گفت کو کرے یہی تو مطلب اس علاقے معاشرہ ہے تو میں کربلا کی شہادت بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا یا صابی رفات کی زندگی بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا بھئی ٹوپک اور یہ نام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگ جائے کہ یہ محفل کیسی ہے یہی تو ہے اور نام جو محفل کا ہوتا ہے اسی کی حساب سے گفتگو کی جاتی ہے تو تاج و شریعہ کیا فرائج تھی میں تاج و شریعہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا وہ پیر صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے تمہیں کچھ اور نہیں آتا میں ان کا مو دیکھنے لگا کیا ہوگی کہنے لگے یہ لوگ بے وقوف ہیں میں نے کہا کیوں بولے کیا بیان کر رہے ہو تمہیں میں نے کہا کیوں اس پیر کس نے بنا دیا پیر کس نے بنا دیا حیرت کی بات ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سوچ لیا کیویں مکوڑے گھوم رہے ہیں ایسے بندوں سے پچھ کے رہنا نوجوانوں ایمان کی حفاظہ سب سے بڑی ذمہ داری بچیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات ایک اور کہہ دوں جو بڑی دیزی سے پھیل رہی ہے ہماری قوم دیوبندی وہابیوں میں رشتے بھی آ بڑی تیزی سے کر رہی ہے یہ بات میں بہت تیزی سے اس بات کو بیان کر کے آگے بہت تیزی کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں خود ایک بات بتائیں کسی کے گھر پہ کتہ اگر پلتا ہو کتہ سمجھ گئے نا کتہ یہ جنرل نولیج کی بات بتا رہا ہے کتہ جانتے نا کتہ پلتا ہے نا تو جو بندے کتہ پالتے ہیں وہ کتے کے برطن الگ رکھتے ہیں اپنے کھانے کے برطن زور سے الگ رکھتے ہیں کوئی بھی بندہ کتے کے ساتھ پلیٹ میں غلط تو تو میری لوٹا جانا عقیدت میں مت بولنا حقیقت تسلیم کریں کوئی بندہ کتے کے ساتھ کیوں کیونکہ اس کا جھتا بولیں سارے ناپاک ہے اور ناپاک حرام اس لیے کوئی بندہ کتے کے ساتھ اس کی پلیٹ میں نہیں کھاتا کیونکہ وہاں حرام کا مسئلہ ہے خود بتاؤ جہاں حرام ہے وہاں تو پلیٹ الگ کر رکھی ہے جہاں ایمان و کفر کا مسئلہ ہے وہاں بندے گلے جا کے مل رہے ہیں خود فیصلہ کریں اس بات اگر کتے کے ساتھ اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے انہاں حرام ہے تو پھر وہابیوں سے مساوہ کیوں کرتے ہو بھائی جبکہ ان سے ملنے میں تو ایمان چلا جانے کیوں تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے بیٹوں کے رشتے نہیں ہوں گے بتاؤ جوانوں کیوں دے بندی وہاں بھیوں میں کہا نہیں گھر اچھا تھا اس لیے کر دیا لڑکے کی کمائی اچھی تھی کتنا کمائی تا دس الارت بیس الارت مہینے کا نا اس لیے تم نے بیٹی جہنم میں چھوک دی اس لیے تم نے بیٹی کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی کہ تاکہ بیٹی کا بیٹ سکون سے بھرتا رکھے آخرت کے کوئی پرواہ نہیں کی اور میرے بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ساٹھ ستر سالہ زندگی تو کٹ جائے گی آخرت کی جو زندگی ہمیشہ والی ہے وہ کیسے کٹے گی وہ کیسے کٹے گی ایک بچی کا پون آیا اس نے کہا ادرچی آپ میرے گھر والوں کو سمجھائیے میں نے کہا کیوں اس کا جملے یہ تھے کہ پورا گھر برے لی والا کہلاتا ہے لیکن وہ میرا رشتہ وہاں بھی کے ساتھ کر رہے ہیں میں تیار نہیں ہوں اور آپ کی تقریر سنا سنا کے مجھ سے کہا کہ بیٹیاں کبھی باپ کے خلاف نہیں ہوتی ہیں وہ کہنے لگی مولوی اب کی باتا میں تیری مانوں کہ مصطفیٰ کی مانوں میں نے کہا تو نے سمجھا نہیں میں نے اس باپ کی فرما برداری کو کہا جو مصطفیٰ کی بھی فرما برداری کرتا ہو خدا کی بھی فرما برداری کیا کہنے زنرہ باپ باپ کو تو فکر اپنے ایمان کی لیکن باپوں کو نہیں ہے بدلیں گے انشاءاللہ رشتے کریں گے وہاں بھیوں میں زور سے سلے کلی تو نہیں بیٹھا کوئی اس میں تو میں نے سب سے پوچھا تو ساری بولنا چاہیئے تھا رشتے کریں گے وہاں بھیوں سے ان کے ہاں دعوت کھائیں گے کچھ نہیں بول رہے ہیں مرضی ہے تمہاری یاری ادھر کر لے یا ادھر کر لے ایک اصولے تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا کیا 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 کوئی سمجھو تانیبت عقیدہ سے کوئی مطلب نہیں کسی وہاں بھی سے بریلی کے امام نے کیا کہا بریلی سے آواز آتی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو شیر تو یاد ہوگا نا یار تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ یہ بھی کوئی جوانیاں ہے ہماری پانچ منٹ بیٹھ جاتا دیوار کی ضرورت ہے اکثر دیکھ لو ایک دوسرے سے لگے بیٹھے ہوں گے جلسے میں بھی اور کرسیوں پہ زیادہ جوان بیٹھے ہوں گے بوڑے لوگ زیادہ مضبوط ہیں آجا میں جلوس میں ایک کو دیکھا جنڈا لیے نعرہ لگا رہا تھا کہہ رہا تھا پرچم لے رہا ہی کونسی مزید کہہ رہا تھا تو پورا ہلکہ ہلنے کے اتنی بڑی جنڈی نہیں تھا پورا ہلکہ کہہ رہا فلا جگہ جنڈا لے رہا ہوں کہ میں نے کہہ پہلے خود کو دوسرے مالوں جوانیاں ہی نہیں آ رہی ہیں جوانیاں ہی ختم ہو گئی ہماری قوم رات کو تین بجے سوتی ہے صبح کو کہہ بجے سوتے ہو اب اپنی اپنی باری آئی تو ہٹ کر دی ہے ہماری قوم دو بجے سوتی ہے اور آٹھ بجے اٹھتی ہے ہم اکثر سفر میں رہتے ہیں تو وہ جو گیارہ بجے اٹھتے تھے آج وہ چار بجے اٹھ جاتے ہیں چار بجے ان میں انقلاب ہے ان میں مصیبت ہے اور اٹھ گیا جمانی ہے دیکھ تھپڑ مار دیا تو تین فٹ دور جا کے گرے گا یہ کنڈیشن ہے ہمارے یہ بھی ضرور یہ ٹائپ نہیں سو وقت کے حساب سے فوراں اٹھتے یہ ہمارا اسلام کہتا فوراں نماز کے بعد عشاء کے بعد جلدی سویا فجر میں جلدی اٹھ جائے اب جو قوم دو بجے سو کی فجر میں اٹھ جائے گا قسم کھا کے بتانے ایمان داری سے اتنے لوگ جلسے میں بیٹھیں اگر یہی جلسہ تین بجے تک چلا تو کتنے فجر پڑھیں گے ساروں نے ہاتھ اٹھا دیا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے انہیں مسجد تک جانے کی توفیق ادا فرماتے ہیں یہ آپ کا اعتقاد ہے یہ آپ کا وعدہ نہیں ہے میں بھی جانتا ہوں مجھے بتائے تس فیصد لوگ مسجد میں نہیں جائیں گے یہ ہمارے جلسوں کی حقیقت ہے صبح کو رات کو جلدی سو جایا کرو اور میری قوم کے جوانوں یہ زندگی بڑی قریمتی شہر ہے اگر یہ چلی گئی تو بارہ میسر نہیں ہوگی اللہ وقت پر ہر بولا چاہتا کہ دوبارہ جوانی لوٹ آئے ہر بولا چاہتا کہ دوبارہ پائیس پتیس سال والی عمر آ جائے لیکن یہ پلٹ کے نہیں آتی ہے اگر یہ عمر دی گئی ہے تو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ رات کو دو وجہ تک لیٹ کر کے اس طرح پر موبائل چلائے جائے دس وجہ سو کے اٹھ کے آنکھ مسلی جائے پھر دکان کھول کے بیٹھا جائے پھر تک تک دیکھا جائے کہ راہ نہیں آ رہا گیا پھر مولوی کے پاس آ کے کہا جائے تعویز دے دیا جائے پرکت نقی ہو رہی ہے ایسے کی دھوکہ دینے والے وہ تعویز دینے والے لوگ ہیں جب بینہ تحقیق یہ تعویز دے دیا کرتے گئے ان کی بھی ذمہ داری بنتی گئے وہ یہ بھی پوچھا کریں پتہ دکان کس وقت کھولا کرتا گئے کئی دس بجے تو نہیں کھولتا گئے کئی گہرہ بجے تو نہیں کھولتا گئے اوہ یار یہ تعویز دینے والے ان کی ذمہ داری یہ گئے یہ بھی یہ کہہ دیا کریں کہ تُو رات کو چلتی سویا کر صبح کو فجر میں اٹھایا کر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت تمہیں برکت عطا فرما یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت تمہیں برکت عطا فرما اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس نے اشارہ کیا تو دوبا سورج پلٹا دیا جس نے اشارہ کیا تو چاند کا سینہ چیر دیا جس نے چاہا تو لہمگوں میں ہر شوقہ سے پرتائی کر دیا جو سوچ لیتا گئے تو قبلہ بدل جاتا گئے اگر وہ کہتے تو صبح میں برکت ہوگی کے نقی سچ تو یہ ہے امت کے لیے تو پہر میں برکت رکھی گئے صبح میں برکت ہے اب برکت اسے ملے گی جب فجر کی نماز پڑے گا تو کان کھولے گا ادھر تو کان کھولے گی خدا کی رحمتوں کی درماتیں کھولے گا نعرہ تکمیل نعرہ سالت اسلاحہ اشارہ بسنک نعرہ نعرہ اٹھتے ہیں فجر میں بجنس مہنوں پڑھنے والوں پڑھنے والوں سے بھی گزاری سے مجھور کلم پڑھ دو انٹر ہے اگزام ہے مولوی کے پاس لے آیا خود رات ورپب جی کھیلا صبح کو مولوی سے پہن پکوا لیا تو محنت مت کر پاس کرانے کٹھے کا مولوی کا بھئی ذمہ داری ہے نا کچھ ترتیب ہے اللہ نے اسباب پیدا کی ہے دنیا میں اولاد باپ کے ذریعے آتی ہے ماں کے ذریعے آتی ہے پھل درختوں سے اگاہ کرتے روشنی سورت سے ہوتی ہے غور کریں اسباب اللہ نے بنائے گا تو پبجی کھیل کے مولوی سے پھکوا کے انٹر پاس ہو جائے گا اگر تم نے پیسے لے کے چیٹنگ کر کے انٹر پاس کر لیا تو انٹرویو میں نکال دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جعویر سنگ کے نکال دیا تھا آمیر سن لیا تھا اسے لیے نکال دیا تھا محمد علی نام سنا تو نکال دیا تمہیں نہیں وہ مصبائی صاحب کیا نام ہے ان کا زائد بھائی نام ہے کیا جو آئی پی ایس بنے ہاں شاہید رضا خان مصبائی یار تو خالید جعوید اور زاکیر اور عبداللہ کے نام پر نکال اللہ وہ مولوی ہو کے پرسی لے لیے ڈپتی کمیشنر بن بیٹے مولوی ہو کر کے تو یہ تو بے وقوب بناتے جو کہتے ہیں عابد سمجھ کے نکال دیا میں کہتا ہوں جوان کسی مرض کا علاج تو بن مریض خود با خود تیرے پاس جڑ کر کے آئے گا لیکن تو خود ایک بیماری ہے تو تجھے کس اسپدال میں رکھا جائے یہی مسئلہ حال نہیں ہوگا پوری رات کے جلسے میں بیٹھنا ہے کے گھڑے ہونا ہے زیادہ بھیڑ بھی نقصان دے جاتی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ محنت کریں گے خالی کلموں پہ پھوک تو نہیں لگوائیں گے ہاں دیکھو شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پہلے آپ محنت کریں اپنے حصے کا کام کریں پھر دعا کریں اپنے حصے کا کام کریں پھر 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 میں نے کیا بات کہی ہے پہلے حصے کا کام کریں پھر دعا کریں خالی دعا پہ بھروسہ کرنا یہ بے وقفی ہے خالی محنت پہ بھروسہ کرنا یہ گھمنڈ ہے دونوں باتیں یاد رکھئے اپنے حصے کا آپ کام کرو پھر دعا کرو اللہ کہہ گا تُو نے اپنا کام کر دیا میں اپنا کام کر دیا مگر ہوتا کیا ہے تین بجے تک پب جی کھیلا مو دے کے چادر آجا وہ جب سے اونلائن پڑھائی شروع ہوئی ہے پھر سب سے تو تباہی آئی ہے جن پہ نہیں تھے موبائل ان پہ بھی آگیا اب باکو پڑھا سو کہ للی آئی پی ایس کر رہی ہے پہلے نمبر والے موبائل سے کام چل لیا تھا اب تو ٹیبلیٹ لے کے دیا لے کونسی پڑھائی ہو رہی ہے روم بند کر کے کونسی پڑھائی ہو رہی ہے یہ لہاو میں مدبا کے یہ بھی کوئی پڑھائی ہے یہ تباہی آگیا ہے بڑی بیر عربی کی قوم جوانی اسے نہیں کہتے جوانی بھی مصطفیٰ کے لیے زندگی بھی مصطفیٰ کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز گئے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سچ بتا دو اگر ہم مسلمان ہو جائیں صحیح سے مسلمان ہو جائیں تو کافی مشکلیں اٹومیٹکلی ختم ہو جائیں صرف صحیح سے مسلمان ہو جائیں صحیح سے ایک مولوی صاحب سے حالات دیکھو عقیدے ہمارے کتنے مضبوط ہیں عقیدے عقیدے اتنے مضبوط ہیں وہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو ایک مولانا صاحبی نا توپی اتار کے بیگ میں رکھ رہے میں اول اکرم نے توپی سے پچھاند لے گا میں نے کہا اس کا کیا کروں کہنے لگے اس پہ نظر نہ پڑتی اس پہ پہلے پڑھے یہ عقیدوں کی کمزوری ہے ہماری عقیدے کی کمزوری ہے یہ ٹھان لے ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہوتا وہی ہے جو جو ہو اگر کمزور عقیدہ ہو تو ترکی چل چالیس سیکنڈ میں زندگیاں موت میں بدل گئی خوشیہ غم میں بدل گئی جو آباد جگہ گئی تھی پیرانیوں میں بدل گئی لیکن اسی زمین سے بارہ دن کے بعد جس زمین پہ صرف لاشے ہونی چاہیے تھی اس نے چوان کو زندہ نکال دیا اور اعلان کیا خبردار ہونا وہی ہے جو میں چاہو گا ہونا بگی ہے جو میں چاہو گا ہم نے منٹوں میں لاشوں میں بدل دیا زندگیوں کو جب سائنس یہ کہہ کے تھک گئی کہ چار دن سے زیادہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے ہم بارہ دن کے بعد زندہ دے رہے ہیں بارہ دن کے بعد زندہ دے رہے ہیں کہا کیوں نہیں بچے گا کہا بندہ بغیر کھائے پیچی نہیں سکتا ہے میں نے کہا تُو خدا کی قدرت کو جانتا لگی یہاں تو غوا بھی لگتی ہے جب وہ ماں کے بیٹے میں نو مگینے تک بینہ غوا کے زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ پیلٹنگوں کے نیچ ہے بارہ دن تک مندے کو زندہ کیوں نہیں لگتا ہے اس لیے عقیدہ مضبوط کرو ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا اچھ نہیں ہونے والا ہونا وہی ہے جو رب چاہے گا لیکن کمزور ہو گئے عقیدہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم تو یہ سوچتے کہ اگر ہم مر گئے اولاد کا کیا ہوگا ہم مر گئے پچوں کو کون دیکھے گا اللہ اکبر عقیدے کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں رب تو یہ کہتا کہ روح سمیل پر جتنے بھی ردین میں چلنے والی چیزیں ہیں سب کو رزق ہم دینے والے ہیں پھر تو کیوں لڑ رہا ہے اس چیز کو لے کر کے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا اللہ پر بھروسہ رکھا کرو اللہ اکبر آج جوانیاں ضرور ہیں لیکن عشق رسول نہیں ہے آج جوانیاں ضرور ہیں محبت رسول نہیں ہے جاؤ اٹھالو پوری محفل میں ساٹھ قصص سے زیادہ عشق سے نوجوان ہوں گے جن کے کپڑے مصطفیٰ کی پسند کے مطابق نہیں ہوں گے جن کے چہرے حضور کی پسند کے مطابق نہیں ہوں گے کتنی کٹنگیں کرائی گئی کتہ کٹنگ کرائی گئی خنزیر کٹنگ کرائی گئی شبکلی کٹنگ کرائی گئی وہ ڈیزائن نکالے گئے داری کے اندر لکیریں بنا دی گئی کس کے لیے ہوئے تھے یہ تاکہ محبوبہ دیکھے تو کئی کتنا حسین ہے تاکہ لڑکی دیکھ کے پسند کرتے او جوان تُو نے نباس اس لیے تنہی بدلا تاکہ لڑکیاں تجھے ہکارت سے نہ دیکھیں تُو نے کٹنگ بالوں کی مصطفیٰ کی مرضی کے خلاف کرایا تاکہ تجھے لڑکیاں پیار کریں اور یہ دو وہ ہیں جو پیار کر کے بھی ٹھکرا دے دی گئے کبھی اس کی پسند سے کپڑے بہن جو سینے سے لگاتا گئے تو جوڑا نہیں کرتا گئے ہاتھ یہاں پکڑتا گئے رسل مدینے سے جوڑتا گئے ہاں جو جوان کہتا نا غلام یہ رسول میں جوانیاں لٹائیں گے اگلے دنوں سے ہی دیکھ لو یا تو وہ تاش میں بیٹھا ہوگا یا لوڑو کے اللہ یا بیٹھ کے کسی فلمی اسٹار کی فلم دیکھ رہا ہوگا یا کوئی ناٹک دیکھ رہا ہوگا یہ جوانیاں دل لگانا ہے تو حضور سے لگاؤں میرے حضور نے عشاء کی نماز پڑھ دی بیٹھ گئے ایک صحابی حضور کے آگے بیٹھیں عادت کریمہ تھی میرے حضور کے اپنے غلاموں سے حال پوچھا کرتے تھے نماز کے بعد سنے بہت غور سے جوان انداز بیان میرا بہت شوف نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات حضور حالات پوچھا کرتے تھے ایک جوان بیٹھا تھا جانتے ہو کون جوان یہ وہ جوان تھا جس کا اسی دن نکاح ہوا تھا اسی دن نکاح ہوا تھا میرے حضور نے دیکھا فرمانے لگے گھر نہیں جاؤ گے کہنے لگے یا رسول اللہ بس بھول گیا تھا آپ کو دیکھا تو آپ ہی کو بس دیکھتا رہ گیا حضور نے فرمایا چاہیے تمہاری بیوی گھر انتظار کر رہی ہوں گی گھر آئے تھے تھوڑی دیر گزری تھی کانوانہ زفاری ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں آواز لگ گئی حضور نے بلایا زندگیہ دیکھو ہمارے حضور نے بلایا جوان نے تلوار اٹھائی نکلنے لگا بیوی نے کلائی پکر دی سرتاج بیٹھ تو جاؤں ابھی سورج دیر سے لکھ لے گا جنگ صبح ہو نہیں ہے کچھ وقت تو میرے ساتھ گزار ہو کچھ وقت تو میرے ساتھ گزار ہو کہنے لگے خبردار کائنات میں ہمارا کوئی بھی رشتہ حضور سے زیادہ گہرا نہیں ہے ہر رشتے سے گہرا ہمارے لئے حضور کا رشتہ ہے چھوڑ دیا بیوی کو توڑ کے آگے جنگ ہوئی اگلے تھے جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد تو جب ان کو اٹھانے کے لئے لوگ گئے تو حضور نے اشارہ کر دیا نہیں مت اٹھانا ان کی تمنہ یہ تھی جا رہا ہوں دنیا سے میرا خواہش یہ ہے کہ حضور کے قدموں تک مجھے پہنچا دیا جائے حضور نے فرمایا نہیں اٹھانا مت وہیں لیٹھا رہے دوں حضور بڑا اسرار ہے کہ وہ آپ تک آ جائے فرمایا تم نہیں جانتے مجھے وہ اتنا پیار آگے اسے نہیں بھلاؤں گا میں چل کے خود اس کے پاس تک جاؤں گا یہ ہے حضور کا پیارہ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں میں خود چل کے جاؤں گا اس کے پاس حضور گئے گود میں سر رکھا بس پھر کیا تھا بریلی سے آواز آتی گر وقت اجل سر تری قدموں پہ چھکا ہو جتنی ہو قضائے کی سجدے میں آدھا یہ غلامی تھی یہ رنگ تھے غلامی آج کدھر گئے رنگ کدھر گئے رنگ کہہ تو داڑی رکھ لے کہہ رہا بھی شادی ہوئی نہیں سب سے پہلے یہی جو آپ دیتے ہیں شادی ہو گئی نہیں آپ اب تو رکھ لو شادی نہیں ہوئی ہے کیا مصلاح نہیں نہیں داڑی ہو تو شادی میں دکت آتی اچھے اتنے علماء بیٹھے ہیں یہ اکثر اس میں بزرگ علماء ہیں ہزاروں علماء کے استحاظ ہوں گے یہ لوگ ان سے پوچھو آج تک کوئی ایسا مولوی ہے جو بینا بیوی کہ اس لیے دنیا سے چلا گیا ہو کہ کسی نے داڑی کی وجہ سے بیوی نہیں دی ٹینشن میں آگے کوئی بندہ ایسا نہیں دکھا سکتی جس کو اس لیے بیوی نہیں ملی ہے کہ اس کے داڑی داڑی نہیں ہوتا داڑیاں رشتوں کو روکتی روکتی اور کچھ تو یہ کہتے جی میرا بیجنس بڑا گندہ ہے میں دکاندار ہوں داڑی رکھ لی تو دکان بند ہو جائے یہ کیا مسئلہ ہے کہ لگا جھوٹ بہت بولنا پڑتا اور بینہ جھوٹ بولے دکان دکان نہیں چلتی یہ عقیدے کی کمزوری ہے رزاق جھوٹ نہیں ہے رزاق اللہ ہے رزاق اللہ غیروزی اللہ دینے والا ہے تو لوگ کہتا جھوٹ نہیں بولیں گے تو چلے گی دکان کھول کے بیٹھے دکان کھول کے بیٹھے کسی بندے نے اندر دکان کھول اندر تو دوسرا کہنے لگا یار یہاں دکان کھولی ہے یہاں چل جائے گی دکان تو اس نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا یار ایک بات بتا موت کا فرشتہ یہاں آسکتا ہے کہ نہیں موت کا فرشتہ دکان کتنی بھی اندر وہ موت کا فرشتہ آسکتا ہے کہ نہیں آسکتا ہے تو اس نے کہا جب موت کا فرشتہ آسکتا ہے تو رزق کا فرشتہ نہیں آسکتا رزق کا فرشتہ جگہ پہنچ سکتا ہے تو یہ تو اس سے کس نے کہہ دیا جھوٹ نہ بولے تو دکان نہیں چلتی ہے بہانے نہ بنائے تو پیجنس نہیں ہوتا ہے تم نہیں جانتے ہو یہ جانتا ہو مان لو تم جھوٹ بول کر کے کسی کو دھوکہ دو ہاں ہاں کتنی پڑی دھوکے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جاؤ جا کر کے کبھی بزاروں میں دیکھو روڈوں پہ دیکھو جو پھل بیچنے والا ہے ہم یہ بھی نگی ہے آگے اچھے سیب لگا دیتا ہے پیچھے گلے سڑے سیب لگا لیتا ہے آگے لال اور پیلے کیلے ہوتے ہیں اندر کچھے اور سڑے کیلے ہوتے ہیں اللہ وقت پر بیچنے والوں کے حالات دیکھو جب کوئی خریدنے جاتا ہے پچاس روپے ریٹ بتایا دو سو روپے ریٹ بتایا اچھے دکھا کے گھٹیاں بھر دیے جاتے ہیں وہ تیرے آگے ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہونو جوان کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی ماں سوچنا یہ یاد رکھنا اگر تُو نے سو روپے لے کر کے چار کلے کلے چڑھا دیئے یا پانچ کانے سیب چڑھا دیئے جب وہ تیلی اس کے گھر جا کے کھلے گی یہ تو جانتا ہوں شاید وہ تجھے نہ جانے کہ تُو کہاں کا تھا لیکن جب وہ کلے سیب دیکھے گا اس کے دل سے آخ نکلے گی اور یہ اللہ کے آش کو پکڑے گی تو پچاس روپے لے کر کے اتنا سکھ نہیں پاسکتا ہے جتنا آخ لے کر کے تری زندگی میں دکھوں کا سہلاب آسکتا ہے اس لیے گزارش ہے کبھی سودے میں دھوکہ سودے میں دھوکہ نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ جو سامنے ہوگا وہی بیچیں گے دھوکہ دے کے دھوکہ دے کے نہیں بیچیں گے تو چہرہ حضور والا ہو لباس حضور والا یہ اتنے داڑی والے دکھ رہے ہیں آپ کو ان میں سے پوچھنا کسی نے تمنچہ رکھا تھا کان کا داڑی رکھنے کے لیے چھوڑی رکھ کے کہا تھا کرتا پجامہ نہیں پینا گلہ کٹ دے نہیں نا نہیں نا زور سے بولو نہیں نا ایسا تو نہیں ہوا نا کیوں رکھی پیسے نہیں تھے ان پر کوٹ پینڈ خریدنے کے تھے نا کیپ خریدنے کے بھی تھے سب چیز تھی نا ان کے پاس مرتب پجامے پر توجہ کیوں رہی اس کی وجہ یہ رہی کہ ان کی کوشش سب کی کوشش یہ رہتی ہے لباس کو ہی پہنیں گے جو مصطفیٰ کو بھی پیارا ہوگا خود خدا کو بھی پیارا ہوگا اب وہ کسی کے گاڑی جھوٹ جائے گی وہ اس لیے شور مچ جا رہا ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں بھیڑی اتنی کر لیے جب نیچ جگہ نہیں تو لوگ گاڑی پر چڑھ جائیں توجہ ہے آپ کے تلیباز حضور والا کپڑے حضور والے داڑی رکھیں گے انشاءاللہ سارے بھونے انشاءاللہ میں وعدہ نہیں لے رہا ہوں ارادہ کرا رہا ہوں ارادہ کریں کامیابی اللہ دے گا ارادہ کریں سرداری رکھیں گے انشاءاللہ اور رہ گئی رشتوں کی بات رشتہ خدا کرائے گا رشتہ بڑے بڑے بات بولتے ہیں کہتے ہیں جوڑی آسمانوں سے بن کے آتی یہی کہتے ہیں تو بڑے بڑوں کو تحقیدہ یہ ہے کہ اللہ جوڑی بنا دیتا ہے لیکن نوجوان کا عقیدہ نہیں اللہ جوڑی بنا دیتا ہے یہ داڑی رکھ مڑا کے کہہ رہے ہیں نہیں لڑکی نہیں ملے گی اللہ نے جو جوڑی بنا دی وہ ٹوٹے گی جب تک وہ نہیں چاہے گا ٹوٹے گی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی نا تو اس لیے داڑی رکھیں حضور کی رضا کے لیے پھر گھر میں برکتیں دیکھیں کئی چیزیں جس کی داڑی ہوتی ہے میں نے دیکھا وہ کبھی رشتوں میں ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا دس لاکھ مانگتے دیکھا داڑی والے کو بیس لاکھ حافظ جی کو امام صاحب کو مولویوں میں بھی بڑے بڑے زمیدار ہوتے ہیں یہ دھوکہ مت کھانا یہ مسوچنا یہ تین ہزار والے یہ انہ میں کئی ایسے بھی ہوں گے جو سیکلو بھی کے زمین کے مالک بھی ہوں گے سمجھ رہے نا لیکن یہ دس لاکھ بیس لاکھ نہیں مانگتے آج جو دنیا میں سب سے بڑا فساد پھیل رہا ہے نا وہ ہماری ڈیمانڈ اور بڑتے جہیزوں کی وجہ سے بڑتے جہیزوں کی وجہ سے ہماری قوم نے یہ انصاف نہیں کیا ہم نے بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہم نے بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا سگا چچا کر پیسے والا ہے نا تو وہ اپنی بیٹی کو کار دیتا ہے بھتی جی غریب ہے اس کی فکر نہیں رہی پھر بھائی اس ٹینشن میں رہتا ہے جب بھائی نے گاڑی دی ہے تو لوگ یہ سوچیں کہ یہ بھی گاڑی دے گا کئی پتیجیاں اس لیے شادی سے محروم رہ گئی کہ باپ کے پاس دینے کے لیے گاڑی کا پیسہ نہیں تھا دس لاکھ کا تمات خریدنے کی اوقات رہی تھی باپ کی یہ سوچ کر کے کئی بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی رہ گئی اور پیسے والوں دولت والوں تمہیں خدا کا واسطہ اگر رب نے تمہیں دیا گئے دینے کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں جہیز میں دکھا کے مت دے رشتے کے نام پہ مت دے شادی کے بعد تس لاکھ کا چیک دے دے بیس لاکھ کا چیک بیٹی کے ہاتھ میں دے دے تیری مرضی ہے کبھی بیٹی کو بلا کے دے دے کبھی بیٹی کے گھر جا کے دے دے لیکن ایسا مت کرنا جس کی وجہ سے دوسرے کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو تجھے دیکھنے کے بعد تیری بھتی جی گھر میں آسو رہائے تیرا بھائی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تڑکتا رہے اور کوئی رشتہ اس سے برابری کا نصیب نہ ہو اور میری قوم کے جوان ہو رشتہ کبھی دولت کے لیے نہ کرنا اگر کرنا ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی سنت کے لیے رشتہ کرنا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اصلاحِ معاشرہ کا انفریز مسلکِ عالی حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت جنت میں جانا چاہتے ہیں سارے لوگ سب کو جنت جاننا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت اتا فرما دے زور سے سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے بھائی جب جنت میں جانے ہی ہے تو رشتے دیندار تلاش کروں آج میں ایک ساب کو دیکھ رہا تھا وہ کلام پڑھ رہے تھے ہاں اللہ خالد بن ولید بھیج دے محمد بن خاسم بھیج دے خالد دعاؤں سے کام نہیں بنے گا بھائی کھیتی کے لیے زمین تیار کرنی پڑتی ہے جیسی زمین ہوتی ہے ویسی فصل ہوتی ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی نسل ہوتی ہے جیسی زمین ویسی جیسی ماں ویسی نسل دیکھ بھال کے کرنا خالی حسن پہ مت جانا جہیز اور پیسے پہ مت جانا شریعت دیکھنا دین دیکھنا یہ دیکھنا جو بیٹی میرے گھر میں آ رہی ہے اسے قرآن آتا ہے اسے شریعت آتی ہے کہ نہیں یہ مصطفیٰ کی رضا کا کتنا خیال رکھتی ہے یہ پوری کوشش کریں اگر دیندار لاؤگے تو پھر وہ مزاروں پہ جادو جھڑوانے نہیں جائیں بڑی تباہی ہے مزاروں پہ جا کے دیکھو تے علی کلندر موسیٰ کلندر پھرا کلندر ایسے دوڑا لگا رہی ہے اور چار لوگ ایسے ہاتھ چھوڑے کھڑے 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 آنا مت پیشی ہو رہی ہے دو مار دھما کے ایک سیکنڈ میں پیشی ختم پیشی ہے پیشہ ہی بنا لیا پیشی قرآن والی بیٹینا اور وہ دھونگی بیٹھا وہ کہتا چار آگئے اس پہ پانچ آگئے میں کہتا ہوں جسے قرآن نہیں آئے گا اس پہ ستر بھی آ سکتے ہیں اسی بھی آ سکتے ہیں ایسی بیٹی تلاش کر کے لا جب پڑے تو قرآن زبان پہ آئے چلے تو رحمتِ خدا کی برسے جس کی نظروں میں حیاء ہو جس کے وجود میں شرم ہو جس کے پاس صرف سونے کا زیبر نہ ہو گردارِ فاطمہ زہرہ کا زیبر ہونا چاہئے ایسی بیٹیاں لے کر کے آو اگر قرآن والی لے کر کے آو گے پانچ وقت مسلح بچھائے گی اس پہ تو کیا خدا کی قسم پورے گھر میں کوئی بھوت نہ کی آئے گا نہ کوئی جنہ آئے گا اس لیے کہ ہر مرض کی دوا ہے سلے علی محمد جو جنسخِ شفاق ہے سلے علی محمد اور یار جس کی زبان پہ حضورﷺ کا دعوت ہوتا ہے نہ جنات آیا کرتے گے نہ فاط آیا سب سے بڑی بھوت نہیں تو تو ہی لے کے آیا ہاں اس سے بڑا بھی کوئی جنہ ہوگا بولے نہیں نا آٹھ دن ہوگئے جب سے جہیز میں اببہ نے سر پہ قرآن بیٹی نکلتی اببہ نے رکھ دیا لو قرآن کے شائع میں لے کے جا ہوتا ہوتا ہے سلسرال پہنچی بند جب سے بیعہ ہوا شادی ہوئی ہے ایک لائن نہیں پڑی کھول گے بھوت نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا بولو نا بھوت نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا کچھ عورتیں تو پسندی اس کو کرتی ہے کہ شوہر کو پریشان کیا جائے شوہر کو پریشان کیا جائے اے میری بہن بیٹی تو بھی کان کھول کے سر شوہر پریشان کرنے کی مشین نہیں ہے اسے پریشان مت کر یہ تیری جنت ہے اگر یہ ناراض ہو گیا نہ تو پھر جنت نہیں ملے باری اس لیے بیٹیوں سے گزاریش ہے کہ شوہر کی قدر کیا کرو شوہر کی عزت کیا کرو شوہر بہرحال شوہر ہوتا ہے شوہروں سے بھی کزاریش ہے بی بی نے کہا میں نے فلا مزار کی چادر بولی ہے تو کہہ رہا ٹھیک ہے چھٹی لے لوں ایک دن کو کہی ہے تو تین مزاروں پہ لے کے جا رہا ہے جب تین مزاروں پہ لے کے گیا نا تو دو بھوت گھر کے تھے تین باہر کے چھپٹ گئے کتنے ہو گئے بتا پہلے دو سے اتنا پریشانت پانچ آگے تو کیا بنے گا اس کی بھی نظر چھوٹی نہیں ہوتی ہے مزار سے مزار بھی بولے گی تو کلیر کا بجمیر کا پڑوس کا تو بولتی نہیں ہے جہاں سے جلدی آ جائے جہاں سے جلدی آ جائے اس مزار کا تو نام ہی نہیں لیتی ہے نام بھی لیتی بڑی تور کا کہ کلیر کے میں نے چادر بولی تھی ہاتھ ان چار دن لگیں گے موج آئے گی گھومیں گے پھریں گے یہ بھی قدع ہو گیا سامان لیا چھوٹیلی لے کے چلا گیا یہ گردارِ مصطفیٰ ندی ہے یہ طریقہ ندی ہے مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے عورتوں پر حاکم کا مطلب یہ ندی ہے ان کی ہر فرمائش پوری کی جائے ان کی جائز ساری فرمائشیں پوری کرو نہ جائز میں ایک پہ بھی قدم آکے مت بڑھانا اور نہ تمہیں تباقی سے نہ کوئی پیر بچائے گا نہ دعویز والا بچائے گا اور جو یہ ٹھیکے لیے بیٹے رہتے ہیں پانچ دو مرٹ میں اتار دوں گا میں دعویز کے ساتھ کہتا ہوں پورا تعویز نہیں پیر لٹکا لے گلے میں کچھ نقی ہونے والا گھر میں تبیبت کا تائے کی جب نمازوں کی بابندی ہو کی بابندی سے قرار پڑھا غلطی یہ کرتے ہیں ہم لوگ نہ سبب بیویوں کو ہی سمجھاتے ہیں اگر ہم بیٹیوں کو سمجھانا شروع کر دیں بیٹیوں کو بیٹیوں کو تو پھر کسی کی بیوی خراب نہیں ہو بیوی خراب نہیں ہو لیکن ہم بیویوں کو سمجھاتے ہیں بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر ہر بندے کو بیوی سوارنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے بہن بیٹیوں سے بڑی تکلیف ہوتی بڑی تکلیف ہوتی شبیخ وہ گزری یہ برات شبیخ برات اس میں قسم سے نماز ہی اتنے سجدھج کے نہیں تھے جتنی عورت شہروں مسجدت کے گھوم رہی یہ بھی تو ہار بن گیا ہماری غیرتیں مر گئی شرم نہیں رہی پانی ختم ہو گئے آنکھوں پا ایسے کپڑے پنا کے ہم فقر سے کہتے ہیں یہ میری بہن جا رہی ہے یہ میری بیٹی جا رہی ہے ہاں اور ننگے کپڑے پنا کے یہ کہتے ہو میری بیٹی جا رہی ہے میری بہن جا رہی ہے اور یہ غیرت سے مر جانا چاہیے ہمیں اسلام بیٹیوں کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام بیٹیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا حکم دیتا پردہ کرنے کا لیکن ہم نے بیٹیوں کو پردے میں نہیں رکھا نہیں رکھا اور ہم مزے لیتے ہیں دوسرے کو تک کے دیکھ کے فلاں کی بیٹی دیکھو فلاں کی بیٹی دیکھو یاد رکھنا جب ہم دوسرے کی بیٹیوں کو ننگا دیکھتے ہیں تب ہمیں اپنی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا پڑتا ہے آپ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھو پھر دیکھو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتیں دیتا ہے یہ نظروں کی حیام آرہی گئی شادی بیاں فنکشن میں تو جائے نہیں سکتا شریف آتی اتنی گندگیاں پھیل گئی ہیں نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو ایک نئی فکر پیدا کرو یہی کوشش کرو اب ہم جییں گے تو مصطفیٰ کے لیے جییں گے مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے جییں گے اوہ یار بیس تیس سال کی جوانی میں رنگا کیا ہے ایک دن چلی جائے گی کچھ نہیں بچنے والا گئے پڑے پڑوں کا موت آگئی تری میری اوقات کیا گئے جن کے بدن پہ مکھیا نہیں بیٹھتی تھی وہ بھی مر گئے جو ٹھیلے کھیجنے رکے وہ بھی مرتک مر گئے جن کی بیلڈنگیں کھڑی تھی وہ بھی قبرستان چلے گئے جنہوں نے سندگی پر خاص کاٹی گئے وہ بھی قبرستان گئے قبریں سب کی ایک سیخ ہے لیکن خدا کی قسم یہ پیسلہ تو قبر پند ہونے کے بعد ہوتا ہے کس کی قبر کیسی ہے جس کے عمل اچھے ہوتے گئے قبر اس کی اچھی ہوتی ہے جس کی عمل خلاب ہوتے گئے اس کی قبر خلاب ہوتی ہے اچھے عمل کر کے جاؤ تاکہ قبر ہجنے سے پہلے تری قبر میں مدینے والا مصطفیٰ جنگا کرو بدلیں گے اپنے آپ کو جوانو انشاءاللہ زور سے بولو اور زور سے تمہیں کوئی بندہ جوا تو نہیں کھیلتا ہے اللہ کرے کوئی جواری نہ ہو اللہ کرے کوئی شرابی نہ ہو اللہ کرے کوئی سٹیری نہ ہو کوئی نسیری نہ ہو جتنے بھی ہو اللہ تعالی ان بلاوں سے محفوظ رکھے کچھ لوگ تو موئی دیکھنے کے آمین کہہ دیا تو کوئی محلوی مجھے ہی نہ سمجھ رہے نہیں نہیں سب کے لئے دعا کرو اللہ ہماری قوم کو اس بلا سے بچا کے رکھے اس بلا سے بچا کے رکھے عقید مضبوط کرو عقید رشتے اللہ سے بلا ہو رشتے اللہ سے بلا ہو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ملتا ہی نہیں بہتیری دعائیں مانگ لی ملتا ہی نہیں کبھی دل سے مانگا کرو مانگا کرو کبھی دل سے اور یہ زد کر کے کسی دن بیٹھ جائے یا اللہ اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک تو دے نہیں دے گا پھر دیکھ ملتا ہے کہ ہمارے عقید کمزور ہوگئے اعتقاد کمزور ہوگئے مانگنا ہمیں نہیں آئے رشتے اللہ سے کمزور ہوگئے ولیوں کی مزاروں پہ کیا کرنے جاتے ہیں کیا کرنے جاتے ہیں ولیوں کی مزاروں پہ اس لیے جاتے ہیں نا کہ جو ہم ڈائریکٹ نہیں لے پاتے وہ اللہ ولیوں کی وسیلے سے دے دیتا ہے یہی تو ہے نا اجمیر شریف کلیر شریف دیوہ شریف پریلی شریف بغداد شریف یہ سارے مزارات پہ جانے کا مطلب کیا ہے تاکہ ولیوں کی وسیلے سے دے دیتا ہے اچھا ولی کوئی ہماری بیچ کے تو ہے نا ولی آسمان سے اترے زور سے وہ لو یہی پیدا ہوئے نا اسی سماج میں بڑے لیکن ان کے ذریعے کیوں مل جاتا کیونکہ انہیں رب کو منانا آتا ہے وہ رب کو منانا جانا ہے اس لیے ولیوں کی چوکٹ پہ ہم جائیں ہمیں منانا جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے وہ کسی سے ہم ڈرتے ہیں اللہ سے جو نو سو گرام تول لیا وہ بھی جو مینڈ کٹ ریا جو صبحی بکرے کھول کے برسی میں کر دیتا دوسرے کے اے بکرائید تک چم کے برسی کھلائیں گے پڑوسی کا اور پھر بکرائید بین گے میرا بکرہ اٹھارہ آزار کا بھی کھا تیرہ بکرہ کے پڑوسی کی مہتبانی سے بھی کھا بڑے بڑے چلاک ہیں بکرائید آگی نا تو خریدے لیتے ہیں بکرے وہ خاص کر وہ لوگ خریدے ہیں جن کا گھر بسکی کے باہر ہوتا دنیا سوتی ہوتی ان کے بکرے کھاتے ہوتے ہیں ہے صبح کو وہ اٹھ کے کہتا ہائے برسنگ کون کھا گیا کہ ہوں ہمارا تو بند رہا پھر وہ اٹھارہ کا بکرہ دوسرے کا حرام کا برسنگ کھلا کے اٹھارہ کا بیچ کے وہ بچوں کو کھلا ہوگے تو یہ اولاد جھوتے نہیں مارے گی بڑاپے میں یہ اللہ کو پہچانے کی اولاد یہ ڈانسر نہیں بنے گی یہ بدماش اور لٹیرے نہیں بنیں گے جن کی پروری سی چوری کا پرسنگ کھلا کے بکرے کے پیسوں سے ہوئی گئے کیا فائدہ ایسے بکروں سے تو چٹنی بہتر ہے جو حرام کے لک میں بن جایا گیا ہم سب کہتے ہیں اللہ سے ڈڑتے ہیں لیکن کب جب بیٹے ہوتے ہیں تب ہی ڈڑتے ہیں جب کرتے ہیں تو نہیں ڈڑتے ہیں تب نہیں ڈڑتے کم تو لیا تو کوئی ڈر نہیں ارے دیکھا جائے گا کم نہ آپ رہا تو نہیں ڈر رہا دیکھا جائے گا بدلیں اپنے آپ کو اللہ کا ڈر پیدا کرے اللہ والوں کی زندگی آپ دیکھئے اللہ اکبر آج تو بندہ چار چار کے چکر میں لگا پڑا گئے اللہ چار بیویاں دے دیں ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن چار بیویاں وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ چاروں کے ساتھ انصاف کر سکے ایک دھنچے پانی نہیں جاتی چار کے چکر میں ہی تھا ادھر مارا مارا پھر رہا ہے ایک رکھا کرو لیکن سلیقے سے رکھا کرو حالات بھی کرتے جا رہے گئے اللہ اکبر سننا پیارے آج چار چار کے چکر میں گئے لیکن ایسے بھی اللہ والے گزرے گئے جنہوں نے ایک بھی نکاح سنیے نہیں کیا کہیں وہ بیوی ہماری خدا اور پندے کے ترمیان میں خلل پیدا نہ پڑ دے اس کی وجہ سہی کاب عبادت میں رکاوٹ نہ ہو یہ سوچ کر کہ ہمارے بزرگوں نے کچھ نے نکاح نہیں کیے کہ ایک بہت بڑا نام یہ ہے آج تجھے بتاتا چلوں حضرت سبیر بن عبداللہ نام ہے آپ دیکھئے تو صحیح آپ نے نکاح نہیں کیا پوری زندگی تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ آئے عبادت میں کوئی کمی نہ آئے یہ سوچ کر کہ آپ نے نکاح نہیں کیا تھا لیکن ایک دن کتاب میں پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ سب کو جنت میں نکاح کرائے گا سب کا کہنے لگے پھر تو میرا بھی ہونا ہے سوچنے لگے جب جنت میں نکاح ہوگا تو پھر ہو سکتا کہ وہ عورت یہی موجود ہو انہوں نے دعا مانگی اے پروردکارِ حالم میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا پہلے دن دعا مانگی کوئی نتیجہ نہیں نکلا دوسرے دن دعا مانگی کوئی نتیجہ نہیں نکلا دوسرے دن دعا مانگی خواب آیا مانگی کہاں ملے گی میمونہ ولید کہاں کہ وہ جنگل گئی ہے بکریاں چرایا کرتی گئے ملاقات کرنی گئے غور سے سننا آپ جنگل کی طرف گئے کیا دیکھتے قدم قدم پہ زہری نے جانور ساپ پہ چھوا غیرہ گئے دوڑ رہے گئے آپ حیرت میں تھے کیا ماں ملا گئے میمونہ کا ایسے جنگل میں بکری لے کر کے آئی گئے جان پہ زندگی محفوظ لگی گئے یہ سوچ کر کے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے گئے میمونہ ولید نے جنگل میں مسلح بچھا رکھا گئے اور بکریوں کی شیر دیکھوالی کر لگے گئے حیرت میں تھے کہتے یار یہ کیا ماں ملا گئے شیر ہمیشہ بکریوں کو کھا جایا کرتے گئے اس کا کیا مسئلہ گئے یہ نماز میں گئے اور بکریوں کو شیر رکھا رکھے گئے جب میمونہ ولید نے آپ سے پوچھا میمونہ ولید نے سلام پھیرا ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کون آیا گے کون مئی سلام پھیرتے کہتی ہیں عبداللہ وعدہ تو جنت میں مل لے کا کیا گیا تھا یہاں کس لیے چلا آیا اللہ اکبر یہ عورت ہے یہ عورت ہے کہتی وعدہ جنت میں مل لے کا تھا یہاں کس لیے آگئے آپ نے سنا کہتے میمونہ بتا تو سکی کبھی ملاقات نہیں ہوئی گئے کبھی دیکھا نہیں گئے تجھے میرا نام کس نے بتا دیا میمونہ ولید نے کہا تھا پریشان کیوں ہوتا گئے جس رب نے توجہ ہے آپ لوگوں کی ہاں کہنے لگے جس رب نے تیرا پتا بتایا اس رب نے مجھے تیرا بھی پتا بتا دیا اگلی بات جو آپ نے کہی یہ سبق حاصل کرنے والی بات ہے آپ نے کہتا ہے یہ بتا یہ شیر اور بکریاں کب سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے کب سے یہ شیر بکریوں کے دوست ہو گئے تو میمونہ ولید نے بڑی پیاری بات کری تھی کہا تھا جب سے مہر نے رب سے دوستی کر لی میری بکریوں نے شیروں سے دوستی کر لی ہے اللہ کے دوست بن جاؤ دنیا تمہاری دوست ہو جائے گی صرف اللہ سے دوستی کرو سجدوں کے آدھی ہو جاؤ نمازوں کے پابند ہو جاؤ یہ کچھ نہیں ملنے والا کچھ نہیں ملنے والا جتنا چاہو دوڑو لوگ سکون تبھی ملے گا جب اللہ دے گا سمجھ رہے ہیں جوانو سکون تبھی ملے گا جب اللہ دے گا ذمہ داری ہے سب کی سب اپنی پہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں سب کو سمجھا کے رکھیں شادی پیاہ میں وہ لباس نہ پہنا جائے جو مصطفیٰ کو بھی پسند نہ ہو خدا کو بھی پسند نہ ہو اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹیوں تم دنیا کے فیشن کے لیے نہیں آئی تھی تم تو دنیا میں کنیز فاطمہ زہرہ بننے کے لیے آئی تھی اب وہ لباس پہنا گئے جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہو خدا کو بھی پسند ہو فرمایا گیا یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم والیکم نعرہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنی گئے ان کو کنیز فاطمہ زہرہ بنانا گئے صفوں میں اتفاق پیدا کرو محبتیں پیدا کرو مسئلہ کے عالی حدد پہ پابند رکھو کوشش یہ کرو ہمارا زاگر بھی مصطفیٰ جیسا ہو ہمارا باطن بھی مصطفیٰ جیسا ہو کریں گے انشاءاللہ کوشش سارے بادہ کرو انشاءاللہ مسئلہ کے عالی حدد پہ پابند رکھیں گے ابھی بیٹھے رہیے بھائی ابھی نا ایسے نہیں اٹھی اگر میں ایسے اٹھو گے تو پھر میں تکلی پھر شروع کر دوں گا میرے سر میں آج جتنا تیز قطر تھے بس مجھے ہی پتا ہے بار بار کتنی تکلیف ہو رہی بیٹھ جائیں باؤں بیٹھ جائیے ابھی آپ کو نا عرشد اقوال بھائی کو سننا ہے بیٹھ جائیے باؤں بیٹھ جائیے اپنی جگہ پہ فرمایا گا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہمیں اپنی بھی فاظت کرنی ہے اپنے گھر والوں کی بھی فاظت کرنی ہے شادی بھی آگ میں یہ بڑھتے اخراج آداد اور یہ تماشے یہ ختم کریں کوشش یہ کریں کام ایسے کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے رسول اللہ بھی راضی ہو جائے مجھ سے شجرے کی فرمائش کی یہ بھائی نے بار بار اشارہ ہو رہا ہے میں شجرہ پڑھ دیتا ہوں ذرا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں شجرہ پڑھ دے رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں کامیٹر کے حضرات جہاں کہیں بھی ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں یہاں سے یہ ان لوگ کو ہٹائیں سائٹ کریں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اتمیران اور سکون کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی کام کرنا ہے بیٹھ جائیں اتمیران کے ساتھ یہ عدم نہیں ہے بھائی جو آپ کر رہے ہیں یہ عدم نہیں ہے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں میرے سر میں بہت تیز درد ہے آپ پریشان نہ کریں پریشان نہ کریں میں آپ کی فرمائش سمجھتے ہوئے میں شجرہ پڑھ دے رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں شجرہ پڑھنا چاہتا ہوں بول دے سبحان اللہ ایسے نہیں آپ نے سنا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا جس طرح سنا جاتا ہے پھر ویسے ہی شجرہ سنا پڑھے گا بول دے یہ کرسی والے آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں سبحان اللہ کیچے تک سارے لوگ بولیں یا رسول اللہ میں جب ہاتھ کا اشارہ کروں گا نہ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے اس بیچ میں میں سانس لے لوں گا اور آپ کو نیکی مل جائے گی ٹھیک ہے جی کیا کہیں گے ذرا بول دے سانوالے بھائی ذرا تھوڑا سا اس کا آواز بڑھاتے ہیں بڑھ سکتا ہو تو ورنہ کوئی بات نہیں ہے جتنی کنجوسی سے اب تک چلایا اتنی چلا لیجئے کام تو ہوئی رہا گئے یہ دیکھیں بیچ میں کہیں ایسا نہیں پہلے بادہ کرنے اور پھر بعد میں ہاتھ نہ اٹھائیں بعد میں ہاتھ نہ اٹھائیں دیکھیں ایمانداری کے ساتھ سارے لوگوں نے سچائی کے ساتھ جب بھی بولیں گے سارے ساتھ میں سبحان اللہ بولیں گے اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میں لائے سبحان اللہ نہیں نہیں یہ ویڈیو بنانے میں لگ گئے بچے یہ کیا مسئلہ ہے سننے بیٹھے ہو آج دی آج تو سامنے سے سننے ہو یا ابھی بھی موائن بھی یہ بیٹے ہو ذرا بولیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے مکنے کنام لفقنے کنام کے بیٹے نوڈو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد موسیقی 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 ایسی براک یا پزار ایسی براک یا پزار